موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو کیمہ نان بنانا چکھاؤں گی تو اس کو بنانے کے لیے میں نے نان کا ڈوپ پہلے سے گون کر رکھا ہوا ہے جو کہ بڑا اچھا سا رائز ہو چکا ہے جس کے لیے میں نے آدھا کلو میدہ لیا تھا اس میں کوارٹر کپ دہی ون ٹیبل سپون ایسٹ ون ٹی سپون نمک اور کوارٹر کپ پگلا ہوا مکھن ڈال کر نیم گرم پانی کے ساتھ اچھا سا گون دیا تھا اور آپ کی مرضی ہے چاہے آپ نان کے ڈو میں مکھن کی جگہ دیسی کھی یا تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی فیلنگ میں میں لے رہی ہوں کیمہ آدھا کلو تیل کوارٹر کپ ادرک لسن پیسا ہوا ٹو ٹیبل سپون نمک ہزبے ضرورت سرخ مرچ پاودر ون ٹی سپون کٹی لال مرچیں ہافٹی سپون سابوت سفید زیرہ ون ٹی سپون حلدی ہافٹی سپون گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہری مرچیں چار ادد اور مرچیں آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ سپائشی رکھنا چاہتے ہیں ایجسٹ کر سکتے ہیں اور ایک ادد پیاز باری کٹی ہوئی چاہیے ہوگی اور اس فیلنگ میں میں گائے کے کیمے کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے چکن یا مٹن کے کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں نان کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے تیل گرم کریں اور اس میں سابوت زیرہ اور پیاز ڈال کر تھوڑا بھون لیں جب پیاز ہلکے سے براؤن ہونے لگیں تو آپ اس میں ادرک لسن ڈال کر تھوڑا بھون لیں اور ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیں کیمہ تو سمیز پاودر نمک حلدی اور کٹی لال مکے ڈال کر اچھا سا بھون لیں جب کیمے کا پانی خوشک ہو جائے اور کیمہ اچھا سا بھون جائے تو اس میں ڈال دیں گرم مسالہ پاودر ہرا دھنیا اور ہری مرچے ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں اور اب آپ اسے چولے سے اتار کر بلکل تھنڈا کر لیں کیمے کو تھنڈا کرنے کے بعد نان کے ڈوکے پیڑے بنا کر بیل لیں بیلنے کے بعد درمیان میں کیمہ رکھیں اور نان کی روٹی کو سائیڈوں سے کٹھا کرتے جائیں اور پوٹلی سے بنا لیں اور اوپر سے اس کا بھون جائیں اور اس کا فالتو ڈو اتار دیں اور اس طرح سے اکٹھا کرتے جائیں اور فالتو ڈو اس طرح سے اتار دیں اور پھر اسے پلٹیے اور ہاتھ سے ہی بڑھا کر لیجئے اس کے بعد اسے آپ اوون کی ٹری میں شفٹ کر دیں اور اسی طرح سے آپ باقی کیمہ نان بھی بنا لیں اور اوپر آپ دودھ یا پانی لگا دیں اور انگلیوں کے مدد سے اس طرح ڈیزائن بنا لیں اور اب اسے دوبارہ سے تھوڑا رائز ہونے کے لیے کسی گرم جگہ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیجئے گا تاکہ دو تھوڑا پھول سا جائے اور اچھے سے سافت نام تیار ہوں کیمہ نان کو دوبارہ رائز کرنے کے بعد اوون کو آپ میکسیمم ٹیمٹریچر پر گرم کر لیں اور انہیں پری ہیٹیڈ اوون میں بیک کر لیجئے گا بیک کرنے کے بعد آپ انہیں نکال لیجئے گا اور اوپر آپ چاہیں تو مکھر لگا لیجئے گا لیجئے بہت مزیدار اور نرم نان تیار ہیں اور ابھی میں انہیں توڑ کر بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس قدر نرم نان تیار ہوئے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جانے سے پہلے ایک حدیث پاک شیئر کرنا چاہوں گی حدیث پاک اس طرح سے ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے میں نے کہا میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر یہ کہتے ہوئے نکلے میں تو میں بھی ہوں اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ تمام تعلیمات دیتا ہے جس سے ان کی آخرت ہی کی زندگی نہیں ان کی دنیاوی زندگی بھی سمر جاتی ہے اسلام میں جہاں عقائد عبادات معاملات کی تعلیم ملتی ہے اسی طرح اس میں معاشرت کی تعلیم بھی ملتی ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ایک اہم بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ جب کسی کے یہاں جاؤ تو اجازت طلب کرتے وقت اپنا نام ذکر کرنا چاہیے اجازت طلب کرنے کے مختلف آداب ہیں انسان کو ان کو سیکھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اس کا پہلا عدب یہ ہے کہ پہلے سلام کرے اور پھر اجازت طلب کرے چنانچہ ابودعود میں ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ان صاحب کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ اور ان سے کہو کہ وہ یوں کہیں اسلام علیکم کیا میں آ سکتا ہوں ان صاحب نے یہ بات سن لی اور اس پر عمل کیا یہ بھی اجازت لینے کا عدب ہے کہ اجازت تین بار لی جائے اس لیے کہ مسلم میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت تین بار طلب کرنا چاہیے پھر اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کے رہنے والو کو سلام نہ کر لو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے تاکہ تم خیال رکھو پھر اگر تم میں تمہیں کوئی نامعلوم ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آیا کرو یہ تمہارے حق میں پاکی ذاتر ہے اجازت طلب کرنے والے کو چاہیے کہ واپس لوٹنے میں کسی قسم کی تنگدلی اور بوجھ محسوس نہ کرے اس لیے کہ واپس ہونے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے اسی طرح دروازہ صرف اس قدر کھٹ کھٹانا چاہیے کہ اندر والے کو آپ کی آمد کا پتہ چل جائے اور اگر دروازے پر گھنٹی بغیرہ لگی ہو تو اسے آرام سے بجانا چاہیے تاکہ اندر والوں کو آنے والے کے حسن معاملہ اور اندہ اخلاق کا اندازہ ہو جائے ایک اور عدب یہ ہے کہ انسان اجازت طلب کرتے وقت دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو تاکہ دروازہ کھولتے وقت کسی اجنبی عورت کی بے پردگی نہ ہو چنانچہ ایک ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اجازت طلب کرنے کو اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ نگاہ نہ پڑے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو بالکل دروازے کے سامنے ہرگز نہ کھڑے ہوتے تھے بلکہ اس کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو کر فرماتے ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھا تو اس گھاربالوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ ڈالیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آداب پر عمل کریں اور خاص طور پر بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو یہ آداب ان کی شخصیت کا حصہ بن جائیں اور وہ ایک با اخلاق شخصیت کے مالک ہوں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ